موسیقی عدالت نے محسن بے کے گھر پر چھاپے کو غیر قانونیں قرار دے دیا ایک دام سرچ وارنگ کے بغیر کیا گیا ایف آئی ایف سر گرفتاری کے مجاز نہیں تھے مقدمہ لاہور میں نو بجے درج کیا گیا ٹیم دس بجے اسلام آباد کیسے پہنچ گئی سیشن عدالت کا استفسار پولیس محسن بے کا بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق کاروائی کرے عدالت کا حکم ایڈیشنل سیشن جج نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا فیصل وارڈا کی تاہیات ناہلی کے خلاف درخواست مجترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا فیصل وارڈا ناہلی کیس میں کاروائی سے بچنے کے لیے مصطافی ہوئے الیکسن کمیشن اور عدالت کے سامنے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے فیصل وارڈا نے شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے بھی انکار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصل وارڈا کی ناہلی کے بعد سینٹ کی خالی نشست پر زمنی انتخاب کا شیڈیول سند اسمبلی میں سینٹ کی جنرل نشست پر پولنگ نو مارچ کو ہوگی کاغذاتین آمزدگی سترہ تا انیس فروری تک جمع ہوگے امیدواروں کی حتمی فہرستین مارچ کو جاری ہوگی الیکسن کمیشن حکومت سے ہمیں ریلیف کی امید تھے آج دیکھیں پھر بارہ روپے پیٹرول زیادہ ہو گیا ہے تو اس سے ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے ہمیں تو خان صاحب سے یہ امید تھی کہ وہ ہمیں ریلیف دے گا یہ تو نئے سال کا تیسرا پم ہے جو ہم پہ گر رہا ہے جن کو ہم نے سلیٹ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ دوکھا 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 یہ کیا تبدیلی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ عوام کے ساتھ دوکھا افراد ہے لوگ اس وقت پریشان حال ہیں ان کا جینہ مشکل ہے بڑی مشکل میں لوگ فسے ہوئے ہیں کیا کریں بس بے بسی کا عالم ہے رکشے دیکھ رہا ہے وہ نہیں آئے گا کہ تیل بدائی جا رہے نہیں ایک بزور آدمی ہے کہ میں کڑے پاسے جاں وہاں میں تیل پورا کریں گا بچے زوجنا کا اور خدا دکھت مڑے بنے آن بارہ روپے اکٹھے بزا چھوڑے نہیں تبدیلی سرکار نے عوام کی جیخیں نکلوا دی مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل بارہ روپے تین پیسے ہائیسپی ڈیزل نو روپے تریپن پیسے مہنگا لاکڈ ڈیزل نو روپے تین تالیس پیسے مٹی کے تلکی قیمت میں دس روپے آٹھ پیسے فی لیٹر اضافہ مہنگائی کے بڑے طوفان کا خطہ مہنگائی نے پہلے ہی عوام کا جینہ دوبر کر رکھا تھا اور مزید پیٹرولی مسلمیات بڑی ہیں اس سے اور پریشانی آ جائے گی حکومت وقت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں اور عوام کو رلیف دیں گریب آدمی ہے میں رکھشہ چلاتا ہوں اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا گھر کا گزارہ نہیں ہوتا گریب آدمی کہاں جائیں آپ میر بانے کرو تھوڑے جی دیکھو سٹھ پہ پٹرول ہو گیا گریب آدمی کہاں سنسلی کرنی ہے دی پٹرول دی میر بانے گریب باندے ریم کر لگو مسا بچیاں دا پیٹ پال دا روزی بڑی اوکھی لب دی ہے سواری لب دی کو نہیں گرایا بارہ رو بھی پٹرول بتا شڑیا جب بھی آتے ہیں پٹرول دلوانے کے لیے ہم تو لے ہی نہیں سکتے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا خان صاحب سے ایک ریکویسٹ آئے پٹرول یا کوئی منگائے پر کنٹرول کرے کوئی غریب کا حق جینے کا اس کو لازمی حق دے خان بھئی مہربانی کر گریب مت ہے مہربانی کر بارہ رو بھی پٹرول مانگا کیتے ہیں پٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام کی دعائیاں کہتے ہیں مہنگائی میں پہلے ہی دو وقت کی روٹی مشکل کر دی اب رہی صحیح قصر مہنگے پٹرول سے پوری ہو جائے گی شہریوں کا حکومت سے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائی مہربانی آج دن یہ جو پٹرول بامب ہمارے اوپر گرائے جا رہے ہیں ہمیں کو جینے کا حق دیا جائے اور آپ نے تو اتنے پیسوں میں بڑھانا تھا اور اب روپوں میں بڑھا رہے ہیں اس سے تو اچھا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت آجائے جو پیسوں میں بڑھاتے تھے آپ تو بارہ بارہ روپے پندرہ پندرہ روپے بڑھا رہے ہیں ہمیں امید یہی تھی کہ انشاءاللہ باقی حکومت سے یہ بہت مختلف ہوگا عوام کے لئے وہ بہت ریلیو دے گا عوام کو لیکن معاملہ اس کے برقس چلتا ہے عوام کے بردار سے بلکل باہر چلا جاتا ہے کیونکہ نہ ایک روپے دو پانچ بلکل بارہ روپے بار روپے تو بہت کچھ ہوتا ہے نا ساٹھ روپے کا میں نے تیل ڈلوایا ہے لیکن یہ سرہ سر زیادتی ہے اور ہم غریب آدمی تو اپنا گھر کا پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہیں اس آدمی کو ذرا احساس نہیں ہے یہ تو غریب کو پیس رہا ہے یہ جو پیٹرول مہنگا کر دیا کھانا بھی نہ مہنگا کر دیا اس نے کیا کیا ہے بتائیں کدھر گئی نوکری ہیں کدھر گئی گھار ممکر ہو سکے تھوڑا کم فیول استعمال کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سخت وقت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ زندگی دیکھیں نارمل نہیں رہ سکتی ہے جب آپ کی ریسورسز نہ ہوں آپ اس قابل نہ ہوں کہ آپ کس کس چیز کو سبسید کریں حکومت کھانے پینے کی چیزوں ہماری جو پیری پیارٹی ہے وہ لوگ ہیں جو کہ بہت غریب لوگ ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت چاہیے مشکل وقت میں زندگی نارمل نہیں رہ سکتی شبلی فراغ کا عوام کو پیٹرل کم سے کم استعمال کرنے کا مشورہ ہمارے اپنے کوئیں ہوتے تو اور بات ہی حکومت کس کس چیز پر سبسیدی لیے گائی عالمی مسئلہ ہے ہمیں خود کو اس میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا وزیر سائنس کی سائنس پیپلز پارٹی نے پیٹرلی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بلاول بھٹو نے پیٹرلی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی جیب پر ڈاکہ قرار دے دیا کہا کم از کم اقتدار کے آخری دنوں میں تو عمران خان کو پاکستان کی غریب عوام پر ترس کھانا چاہیے ظالم حکمرانوں کو عوام پر رحم نہیں آیا ایک ہی وقت میں اتنا اضافہ عوام دشمن حکومت ہی کر سکتی ہے شیری رحمان کا ٹوئی اویس قادر شاہ بولے قیمتوں میں اضافہ عوام پر خودکش حملے کے مترابق ہے نو لیگ نے پیٹرلی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ کرا دے دیا شہباز شریف کہتے ہیں پیٹرل کی قیمت نہیں بڑھی آٹا چینی دوائی سبزی کی قیمت بڑھی ہے حکومت کے خاتمے تک مہنگائی کا ظلم ختم نہیں ہوگا عوام کو ظالم حکومت کے خلاف باہر نکلنا ہوگا عوام کو مہنگائی کی صدا دینے والی حکومت سے نجات چلا کرلیتے ہیں پیٹرل کی قیمت میں اضافہ جماعت اسلامی کا دو روزہ احتجاج کا اعلان سراج الحق کہتے ہیں جمعیرات جمعے کو ظالمانہ حکومت اضامات کی خلاف احتجاج ہوگا پی ٹی آئی حکومت نے غریب عوام پر ظلم کی تمام حدیں عبور کر دیں پیٹرل کی قیمت میں بارہ روپے لیٹر اضافہ مسترد حکومت قیمت کم از کم پچاس تیسد کم کرے امیر جماعت اسلامی کا مطالبہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ پولنگ 19 ماہی کو ہوگی شیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ تیاریوں کا جائزہ دیراغازی خان راجنپور مزافرگر خانیوال ویہاری اور بہاولپور ازلا کے عوام حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پاکپتن روباٹیک سنگ فشاب سیالکور گجرات حافظ آباد منڈی بہاودین جہلم اور اٹک میں مقامی نمائندوں کا انتخاب ہوگا نامزد پاکستانی ڈاکٹرز آپ سے مل کر نواز شریف کی صحت کی تحضیق کرنا چاہتے ہیں 22 فروری سے 13 مارچ کے دوران ملاقات شیڈیل کی جائے چار روز قبل آگاہ بھی کیا جائے اٹرنی جنرل کا سابق وزیراعظم کے معالج دیویڈ لارنس کو خط وزیراعظم کا دورہ لاہور عمران خان سے وزیراعلا پنجاب کی ملکہ وزیراعظم کو صوبے کے سیاسی و انتظامی امور پر بریفنگ صوبے میں سہت کار کے تحت سہولیات بہترین اقدام ہے عمران خان کی گفتگو ترکیاتی منصوبے تیزی سے مکمل کرنے کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب یاسمین راشد کی بھی ملاقات صوبے میں نئے ہسپتالوں کی تعمیر سے مطالب بریفنگ عمران خان کی عوام کو سہت کی سہولتوں کی فراہمی تیز کرنے کی ہدایت ملک کے نوجوان اب جدوجہد کرنے کے لئے تیار ہے عوامی مارچ جو ستائیس ٹیبری کو اسی شہر سے نکلیں گے جو ہمارے خلاف پروپاگینڈا چلائے جا کہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی تو پیرو اور وردیرو کا جماعت ہے میں آپ کو بڑا صاف کلیرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے ناجوان کا عدد کا وقت آ چکا ستائیس پروری کو عوامی مارچ ہوگا نا اہل ٹولے کو گھر بھیج کر رہیں گے بلاول بھٹو کا دعویٰ کہا سیلیکٹ حکومت کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا نا اہل کی وجہ سے غربت بیروزگاری انتہائی سطح پر پہنچ چکی ہے ناجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقتدار میں آ کر روزگار پرہم کیا طلبہ یونینز بہاری کا مطالبہ بھی ہوگا پیپی چیئرمن کا خدا آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں آ رہی ہیں سب سے پہلے تو صرف یہی تھا کہ فرد جرم آئد ہونے جا رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم ایک چابی چڑی اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئے کیونکہ یہ سب چور ہیں اور چور جو ہوتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی تو وہ ایک ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اندر سے ایک ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اندر سے پسند نہیں کر رہے ہوتے وہ لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں آ رہی ہیں چوہدری برادران نے اپوزیشن کو شاندار جواب دیا پیپلز پارٹی نون لیگ الگ 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 نہیں اکٹھی ہیں چوری بچانے کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں یہ احتساب کا پھندہ تنگ ہونے پر ایک دوسرے کو تیتر کھلائیں گے محسن بیٹ نے اہلکاروں کو محبوس کیا تشدد کیا لوگوں کو زخمی کر کے دہشت گردی کا اقدام کیا محسن بیٹ نے جو گن ریاست پر تانی اس کا جواب ریاست دے گی شہباز گل کی نیوز کانفرنٹ جانگیر ترین گروپ کے جلاس کے اندرونی کہانے مختلف سیاسی آپشنز کی تجاویز کے بعد جانگیر ترین کو حتمی فیصلے کرتیا جانگیر ترین گروپ کی اکسریت کا کھل کر سیاسی میدان میں آنے کا مشورہ اکثر ارکان کی حکومت مخالف لاحے عمل میں نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز ترین گروپ کا ادم اعتماد کی تحریک بازابطہ پیش ہونے پر لاحے عمل دینے کا فیصلہ اب ترین گروپ کو متحدق کردار ادا کرنا ہوگا ارکان کی اجلاس میں گفتگو لیاری میں پولیس آفریشن کے دوران راکٹ حمدے اور شہری کی حلاقت کا کیس استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکہ عدالت نے عزیز بلوچ کو بری کر دیا نیجی ریسٹورانٹ کو سیل کرنے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے سمع استعماباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مواطل کرنے کی صدا مسترد وفاقی حکومت اور فریقین کو نوٹسز جاری جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے جو کچھ ہو چکا اسے فلحال واپس نہیں کر سکتے مزید سماعت آندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی سانحہ مری سے متعلق دار درخواست کی سماعت دیپٹی کمیشنر سیکریٹری محکمہ سیاحت پنجاب ایسی مری عدالت میں پیش عدالت نے کمیشنر راولپنڈی کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش کر آدے دیا عدالت کا آسانحہ مری سے متعلق جامعے رپورٹ جمع کرانے کا حکم قومی سلامتی پولیسی سیاست اور سیاستی پارٹیوں سے بالاتر ہو کی کسی سیاستی جماعت نے اس پولیسی پر اختلاف نہیں کیا ہے پولیسی پر عمل درامت کے حوالے سے شاید کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں پولیسی کا مقصد ملک کو آگے لے کر جانا ہے مشیر قومی سلامتی موید یوسف کا سلامتی پولیسی پر سیمینار سے شتا کرونا ایسو پیس پر عمل کے سمرات آنے لگے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں محلق وائرس مزید انچاس جانے نکل گیا ملک بھر میں کرونا سے امباد کی تعداد انتیس ہزار اٹھ سو ستتر ہو گئی گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دارام مزید دو ہزار چار سو پینسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے مصفت کیسز کی شرح چار اشاریہ نو ساتھ کی صد ریکارڈ کی گئی سنھ میں کورونا ایسو پیس سے متعلق محکمہ داخلہ کا نیا حکم نامہ محکمہ داخلہ سنھ کا انیس جنوری کی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ پابندیاں اکیس فرید تک برقرار رہیں گی کراچی اور ہیدراباد میں انڈور ڈائننگ پر پابندی رہے گی آگ دور تقریبات میں ویکسینیٹر تین سو افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ادارہ امراض قلب میں کرپشن سے متعلق کیس کی سماعت سندھائی کورٹ کا کومنٹس جمع نہ کروانے پر اظہار ناراضگی سیکریٹری سہت سندھ اور این آئی سی وی ڈی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کو توہین عدالت کا نوٹس عدالت کی آئندہ سماعت پر کومنٹس جمع کروانے کی ہدا پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود ام میشن میں نمائی کر کردار ادا کیا پاکستان وی پی ایس ایجنڈے کی قدر کرتا ہے ام فوجیوں کے لیے سخت تربیت ناغذیر ام میشنز کو گریلسٹ میں ناکام کرنے سے گریز کرنا چاہیے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہنیر اکرم کا خصوصی کمیٹی برائے امد آپریشنز کے اجلاس سے خطا دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری کیسز کی تعداد اکتالیس کروڑ ستاون لاکھ چوہتر ہزار ہو گئی امریکہ میں ایک دن میں پچاسی ہزار کرونا کیسز ریپورٹ ایک ہزار ایک سو تریس سموات ہوئیں روس میں ایک لاکھ سی ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے چھائسو تراسی افراد کی حلاکت سامنے آئے جرمنی میں ایک لاکھ ستائیس ہزار کیسز ایک سو تیس افراد حلاک ہوئے ترکی میں چھہتر ہزار چھہ سو بتیس نئے کیسز دو سو سرسٹھ افراد جام سے گئے جرمن چانسلر کی روسی صدر جرمن چانسلر بولے یورپ کی سیکیورٹی یقینی بنانے میں روس کا اہم کردار ہے روس کے بغیر یورپ کی سیکیورٹی ممکن نہیں موسیقی